اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعكم فی کسیر من الامر لعنتم ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان وزینہو فی قلوبکم وکرہ علیکم الكفر والفسوق والعسیان اولائکہم الراشدون صدق اللہ العظیم میرے پیارے بھائیو اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تھی جس میں باری تعالی نے فرمایا کہ جب کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو تمہارا فرض ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کر لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس غلط خبر کی بنیاد پر کسی شخص کو نقصان پوچھا دو اور بعد میں تمہیں پشہ مانی اور ندامت ہو یہ ساری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم بات کی طرف صحابہ اکرام کو متوجہ فرمایا ہے اور صحابہ اکرام کے واسطے سے پھر پوری امت مسلمہ کو متوجہ فرمایا چنانچہ اللہ تعالی نے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور تشریف فرما ہے اگر وہ ہمارے رسول بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرنے لگے یعنی جیسا تم کہو ویسا ہی وہ کر لے تو تم سخت مصیبت میں مبتلا اور پریشان ہو جاؤ گے اس کے ذریعے یہ بتلانا مقصد ہے میرے بھائیو کہ بعض اوقات ایسے واقعات پیش آسکتے ہیں کہ جن میں تمہاری ذاتی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مختلف ہوگی مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے رہے ہوں اور تمہاری سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی ہو یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں ایک تقاضہ پیدا ہوا کہ یہ معاملہ یوں ہونا چاہیے اور تم نے اپنی وہ رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری وہ رائے نہیں مانی اور فرمایا کہ میں تمہاری رائے پر عمل نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یہ خیال دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں یا آپ جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا جیسا کہ وہ واقعہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکاة وصول کرنے کے لئے قبیلہ بن المستلق کی طرف بھیجا اور وہ صحابی غلط فہمی میں یہ سمجھ کر واپس آ گئے کہ جن لوگوں سے زکاة وصول کرنے جا رہا ہوں وہ میرے دشمن ہیں اور وہ مجھے قتل کرنے کے لئے آبادی سے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تو اس وقت صحابی اکرام کو بہت جوش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمائندہ جس کو زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا گیا اور ان لوگوں نے خود بلایا کہ ہمارے پاس زکاة وصول کرنے کے لئے ایک آدمی بھیج دیں پھر وہ لوگ ایسی غداری کریں کہ اس قاسد کو قتل کرنے کے لئے آبادی سے باہر آ جائیں اس وقت صحابی اکرام کو بہت غصہ آیا اور بہت صدمہ بھی پہنچا اور جوش و خروش کے عالم میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ان کے ساتھ نرمی برتی جائے آپ فوراں ان پر چڑھائی کا حکم دیں اور ان پر حملہ کر کے ان سے جنگ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہمیں اس خبر کی تحقیق کرنی چاہیے اس کے بعد کوئی اقدام کرنا چاہیے چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملے کی تحقیق کے لئے بھیجا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے بعض کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی توہین کی ہے لہذا اس بارے میں زیادہ تحقیق اور غور و فکر کی ضرورت نہیں تھی براہ راست ان پر حملہ کر دینا چاہیے تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی بات نہیں مانی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تحقیق کے لئے بھیجا جس پر یہ آیت نازل ہوئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات مان لیتے اور فوراً حملہ کر دیتے تو بے گناہ لوگ قتل ہو جاتے کیونکہ حقیقت میں وہ لوگ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے شہر سے باہر نہیں نکلے تھے بلکہ وہ تو ان کے استقبال کے لئے باہر نکلے تھے وہ تو کسی نے آ کر غلط خبر دے دی تھی کہ ان کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے تو میرے پیارے بھائیو بات دراصل اس آیت میں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر حضور عقبت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات کو مانا کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ہی نقصان پہنچے گا اور تم خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے اور مسئیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے اس کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک رسول بھیجا ہے اور وہ رسول جن کا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم ہے جن پر صبح و شام وحی نازل ہو رہی ہے جنہیں وہ باتیں بتائی جا رہی ہیں جو تمہارے علم میں نہیں ہیں وہ احکام دیے جا رہے ہیں جو بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آتے اگر وہ تمہارے پیچھے چلنے لگے اور جیسا تم کہو ویسا ہی وہ کرنے لگے تو پھر رسول بھیجنے کا تو منشائی فوت ہو گیا پھر رسول بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے رسول تو بھیجے اس لئے جاتا ہے تاکہ وہ ان باتوں کے بارے میں تمہیں بتائے جو بسا اوقات تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی اس لئے یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا آپ کا کوئی اخدام یا آپ کا کوئی عمل تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو تم اس پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ یا تمہارے دل میں اس پر شبہات پیدا ہونے لگے رسول تو اسی لئے بھیجا گیا ہے کہ وہ ان باتوں کو بتائے جو تم خود اپنی سمجھ اور اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتے میرے پیارے بھائیو اللہ تعالی نے انسان کو عقل دی ہے اور یہ عقل اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اگر انسان اس کو صحیح استعمال کرے تو اس سے دنیا اور آخرت کے بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ عقل جو تمہیں دی گئی ہے یہ ساری کائنات کی تمام حکمتوں کا احادہ کر سکتی ہے یہ عقل بڑی کام کی چیز ہے لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہے یہ لا محدود نہیں ہے ایک حد تک یہ کام کرتی ہے ایک حد سے آگے یہ کام کرنا بند کر دیتی ہے جیسے آنکھ ہے یہ بڑے آلہ درجے کی نعمت ہے لیکن ایک حد تک دیکھے گی جہاں تک نظر آئے گا اس سے آگے نہیں دیکھے گی اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے اس حد تک وہ کام کرتی ہے اس حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی تو اللہ تعالی نے اپنے رسول اور پیغمبر کو ان باتوں کی تعلیم کے لیے بھیجا ہے جہاں انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی جہاں انسان کی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے تھوکر کھا سکتی ہے اس موقع پر اللہ کا رسول ہی بتاتا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں جو تم سمجھ رہے ہو صحیح بات وہ ہے جو اللہ تعالی نے مجھے وحی کے ذریعے بتائی ہے تو میرے پیارے بھائیو یہ بات میں نے آپ حضرات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھائی جب یہ بات ہے تو اللہ کا رسول جب کوئی بات بتائے یا کسی بات کا حکم دے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا اس حکم کی حکمت اور مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو ایسی صورت میں اگر تم اپنی عقل کے پیچھے چلو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا رسول تو بھیجائی اس لئے گیا تھا کہ جہاں تمہاری عقل کام نہیں کر رہی تھی وہاں پر رسول وحی کی رہنمائی سے تمہیں بحرہ ور کرے تو اس سے ہمیں یہ ہدایت ملی میرے بھائیو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کا حکم دے دیں چاہے قرآن کریم کے ذریعے حکم دے یا حدیث کے ذریعے حکم دے کہ فلا کام کرو یا فلا کام نہ کرو تو اب چاہے وہ حکم تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا اس حکم کی علت اور اس کی حکمت اور فائدہ تمہاری سمجھ میں نہ آ رہا ہو پھر بھی تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اس پر عمل کرو قرآن کریم کا ارشاد یہی ہے یعنی اللہ اور اللہ کا رسول جب کسی بات کا فیصلہ کر دے تو پھر کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے ماننے یا نہ ماننے کا اختیار نہیں رہتا اگر مومن ہے تو پھر اس حکم کو مان نہیں ہوگا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ میری اقل لاقص ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کامل ہے لہذا مجھے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے میرے پیارے بھائیو آج ہمارے دور میں یہ ذہنیت بہت کسرت سے پھیلتی جا رہی ہے کہ جب لوگ کو شریعت کا کوئی حکم بتایا جائے کہ فلا چیز حرام ہے اور قرآن کریم نے اس کو منع کیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے تو لوگ فوراں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں منع کیا کیا حکمت اور کیا فائدہ ہے گویا کہ وہ اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سمجھ میں اس کا فلسفہ نہیں آئے گا اور اس کی حکمت اور فائدہ ہماری اقل میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم اس حکم پر عمل نہیں کریں گے العیاز باللہ العلی العظیم یہ ذہنیت عام ہو چکی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ذرا پڑھ لگ گئے ہیں تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر لی تو اب شریعت کے ہر حکم کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں اس میں کیا حکمت ہے اور جب تک حکمت معلوم نہیں ہوتی اس وقت تک ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے حالانکہ میرے پیارے بھائیو اگر دیکھا جائے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کیوں کا سوال کرنا انتہائی درجے کی بے اقلی کی بات ہے اس لئے کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور بندہ بہت ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے دیکھئے ایک ہوتا ہے غلام اور ایک ہوتا ہے نوکر یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ان میں ترتیب اس طرح ہے کہ سب سے اعلیٰ نوکر اور دوسرے درجے میں غلام اور تیسرے درجے میں بندہ اگر کسی نے کسی کو نوکر رکھا ہے تو وہ خاص کاموں کے لئے اور خاص اوقات کے لئے ہوتا ہے اور نوکر چوبیس گھنٹے کا غلام نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف آٹھ گھنٹے کام کرے گا اور متعین کام کرے گا اب اگر آپ نے نوکر سے کہا کہ آج بازار سے دس کلو فلا چیز لے کر آؤ اب وہ نوکر آپ سے یہ سوال کرے کہ دس کلو کیوں لاؤں آپ کے گھر میں تو دو افراد ہیں ایک کلو بھی بہت ہوتا ہے پہلے یہ بتائیے کہ یہ دس کلو کیوں مانگوا رہے ہیں پھر میں لاؤں گا بتائیے کیا وہ نوکر اس لائق ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جائے یا اس لائق ہے کہ کان پکڑ کر اس کو باہر نکال دیا جائے ارے بھائی تیرا یہ کام نہیں ہے کہ تم ہم سے پوچھے کہ یہ چیز کیوں مانگوا رہے ہو تجھ کو اس لئے رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو باہر سے سودا مانگوایا کریں گے تم اگر کیوں کا سوال کرتے ہو تو نوکر رہنے کے لائق نہیں حالانکہ وہ تمہارا نوکر ہے تمہارا غلام نہیں ہے تمہارا بندہ نہیں ہے آپ بھی مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق ہیں آپ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے آپ کے اندر بھی اتنی عقل ہے جتنی عقل اس کے اندر ہے اس کے باوجود آپ اس کے کیوں کا سوال گوارا نہیں کرتے اب ذرا سمجھو میرے بھائیو جبکہ آپ تو اللہ کے بندے ہیں نوکر نہیں ہیں غلام نہیں ہیں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اللہ آپ کا خالق ہے آپ اس کی مخلوق ہیں اور آپ کی عقل اور اس کی حکمت میں کوئی مناسبت نہیں ہے آپ کی عقل محدود ہے اور اس کی حکمت اور سمجھ لا محدود ہے تو جب وہ خالق و مالک یہ کہتا ہے کہ فلا کام کرو اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کرو جب آپ اپنے نوکر سے یہ برداشت نہیں کرتے کہ وہ آپ سے کیوں کا سوال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں کا سوال کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی تو اپنے خالق سے اپنے مالک سے اپنے آقا سے اپنے پیدا کرنے والے سے یہ پوچھ رہے ہو کہ وہ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں یہ انتہائی درجے کی بے غیرتی کی بات ہے انتہائی درجے کی بے شرمی کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کیوں کا سوال کیا جائے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا لیکن ضروری نہیں کہ وہ حکمت تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے لہذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر جھکائے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ کیوں کا سوال کرتا ہے تو وہ در حقیقت بے عقلی کا سوال ہے اگر ہر بات تمہاری عقل میں آ جایا کرتی اور اپنے ہر اچھے برے کو تم پہچان سکتے تو اللہ کو نہ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت تھی نہ آسمان سے کوئی کتاب نازل کرنے کی ضرورت تھی اور نہ دنیا میں وحی کا سلسلہ قائم کرنے کی ضرورت تھی یہ سب اس لیے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تمہاری عقل چھوٹی سی ہے اور بہت محدود ہے یہی وجہ ہے کہ ایک کی عقل کچھ کہہ رہی ہے اور دوسرے کی عقل کچھ کہہ رہی ہے ایک کی عقل میں ایک بات آ رہی ہے دوسرے کی عقل میں نہیں آ رہی ہے یہ سب عقل کے محدود ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا حکم اسی جگہ بھیجتا ہے جہاں عقل کی پرواز رک جاتی ہے اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول حکم کے بارے میں یہ سوال کرو کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے اور یہ حکم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس کے نتیجے میں اس حکم کو چھوڑ بیٹھو اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کا رسول اس کو مانتا رہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے آج کل کے لیڈروں کا معاملہ الٹا ہو گیا لیڈر اور قائد اس کو کہا جاتا ہے جو قوم کو لے کر چلے اور ان کی رہنمائی کرے اگر ساری قوم ایک غلط راستے پر جا رہی ہے اور وہ لیڈر جانتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہی ہے تو وہ ان کو بتائے گا کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے صحیح راستہ یہ ہے لیکن آج کا قائد اور رہنماء عوام کے پیچھے چلتا ہے جس سے عوام خوش ہو جائے جس سے اس کو عوام کے ووٹ مل جائے لہذا بعض اوقات وہ جانتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے مسئلیت کے مطابق نہیں ہے لیکن چونکہ اس کو عوام کی رضا مندی مطلوب ہوتی ہے اس لئے وہ ایسا ہی کرتا ہے جیسے عوام چاہتے ہیں سلح حدیبیعہ کے واقعے کو دیکھئے صحابہ اکرام بہت جوش و خروش کی حالت میں ہے کہ ہم حق پر ہیں اور کفار سے مقابلہ کر کے ان کو شکست دے سکتے ہیں تو پھر دبکر صلا کیوں کی جا رہی ہے لیکن اللہ کا رسول ڈٹا ہوا ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم یہی ہے کہ صلا کر لو چاہے بظاہر دبکر صلا ہوتی نظر آ رہی ہو تب بھی یہی کرنا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر فرما دیتے کہ چلو جنگ کرو لیکن اس وقت اللہ تعالی کی حکمت کا تقاضی یہ تھا کہ صلا ہو جائے تو تمام صحابہ کی باتوں کو آپ نے رد کر دیا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی جیسے انسان تڑپتے پھر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم اتنی دبکر دشمن سے صلا کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا رسول اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے کیونکہ اللہ کی وحی کے ذریعے اس کو یہی حکم ملا ہے تو میرے پیارے بھائیو یہ آیت کریمہ سبق دے رہی ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف شکوک و شبہات کو دل میں جگہ نہ دو صحیح راستہ وہی ہے جو انہوں نے بتایا اگر وہ تمہاری ہر بات ماننے لگے تو تم خود پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے تم خود دکھ اٹھاؤ گے انجامکار تمہارے لئے نقصان کا سبب ہوگا اللہ تعالی یہ حقیقت ہمارے دلوں میں ذہن نشی فرما دے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی در حقیقت بلند و بالا ہے چاہے وہ ہمارے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو اگر ہمیں یہ بات حاصل ہو جائے تو بے شمار اشکالات اور شبہات اور وسوسے جو دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین